وَقَالَ رَبُكُمُ دُحُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم کاش اس کا مانا تم سمجھتے ہوتے جانتے ہوتے جس کے اندر تڑپ ہے نا وَقَالَ رَبُكُم دُحُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم تمہارا رب کہتا ہے مجھے بلاؤ مجھے پکارو میں تو طلب میں رہتا ہوں میں تو تڑپ میں رہتا ہوں میں تو انتظار میں ہوں کب تم بلاؤ میں تو اس انتظار میں ہوں اَسْتَجِبْ لَكُم میں تو اس طلب میں ہوں چاپ میں ہوں کب کوئی مجھے بلائے کب کوئی مجھے بلائے میں تو دینے کے لئے تیار ہوں کب کوئی بلائے کب کوئی آئے میرے دروازے پر تُسا رفتے دروازے جا کے ویکھیا نہیں تُسا سجدے اندر قدے پہ کے ویکھیا نہیں اس کو لو مانکے قدے ویکھیا نہیں کی جانے قبروں کی خانچاننے والا یہاں تحید کا جام کتنا پیار ہے کی جانے کھوڑے کی پوجا کرنے والا درختوں کی پوجا کرنے والا جھاڑیوں کی پوجا کرنے والا آڑیوں کی پوجا کرنے والا برتنوں کی پوجا کرنے والا آگ کی پوجا کرنے والا بتوں کی پوجا کرنے والا قبروں کے سامنے ملنگوں کے سامنے جنا پکارنے والا کیا جانے اس آیت دمانہ کیے وَقَالَ رَبُّكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْوُنِي اَسْتَجْبِلَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح جب پکارا گیا اللہ الہہ اللہ انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین فرمایا میں تے اس دے انتظار بھی نہیں رہتا کہ تم بتیاں بند کرو تے پاؤنا گھنٹا دعا کرو تے تاں قبول کرا فرمایا میں قبول تے اس دے تڑپ اندر رہنا اس دے تڑپ اندر رہنا اس چاہت اندر رہنا اس کے میرا بندہ کدو میں نے بلائے میں لمبی چوڑی ہم کافیہ جوڑتے الفاظ بھی دے انتظار جنی رہن دا میں تے اتنا سارا کوئی کہتے ربنا آزلمنا الفوسنا وَحِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ نَعْلَ نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربِ اِنِّي لِمَانْ زَلْتَ الَيَّا مِنْ خَيْرِنْ وَغِیرَ انی مَسْسَنِيَا ذُرْوَانْ تَرْحَمُ الرَّائِ مِیلَ میں تے لما بھار لمبی تواموں کے انتظار میں بھی نہیں رہتا بات دل دے خلو سنال منو پلاو تے جتے ہوو تے جمیں ہووے او دو بولاؤ میں تے توا سننا بھی آن تے قبول بھی فرمانا سیدہ خولا دی رات میں نواز ہماری ہے دی رات ہی مسئلہ حل کیتا ہے سویر دا بھی انتظار نہیں کیتا مابو بوٹھو تے خولا نے کہا وہ اپنے شور نو جاگے کہوے وہ دو مینے دے لگتا روزے رکھے سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلا جے نئی طاقت تے دو مینے دے لگتا روزے رکھے یا غلام اداد کرے ماں وہی ہوں دیئے جو دے بطن چو بچہ پیدا ہوں دے موک ناکہ نال بیوی ماں نہیں پڑ جان دی لیکن ہے کفارہ پہ جان دے کفارہ داکرہ سا قانون بدل دیتے تے دنیا نو دس انواز دے کہ لوگو رب سندا بھی یہ تے رب قبول بھی فرمان دے سنن یہ ساری کہنا دیاں دعوان سو بغاران سنن والا کون اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات کیے وہ ماں کانا رب کا نصیعہ رب بلدائی نہیں رب بلدائی اسلام اندر سیدہ ساو ہے یا نہیں تے ساو کیوں ہے کون بھولے ساو قدو سنت بڑے ہیں سب تو پہلے کون بھولے جناب محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے دو رکعت پڑھائیاں راوی نوشہ کے نماز زور دیئے یا سر دیئے نا دعا نماز جو ہے نماز ہے آپ نے دو رکعت پڑھا کے سلام پہ رہے ہیں آپ اٹھے مسجد نفوی تو باعت شریف لے گئے ساپ باپس اندر چیمگوئیاں کرنے لگے کہ یار اس طرح آج نماز حضور نے گھٹ پڑھائی دو رکعت پڑھائیاں لگتا ہے نماز گھٹ ہو گئی ہوگی کم ہو گئی ہوئے گی تو بعض نے کہا یار حضور کہتے بھولنا گئے ان حضور نے یاد کرنا چیزہ دسنا چاہید ہے بعض نے کہا نہیں نماز گھٹ گئی انہیں دسنا دے کےڑی لوڈے کم گھٹے ہی ہے نماز ہی گھٹی ہے نا تو گھٹ گئی ہوئے گی رہن دو بعض ساپا نے کہا انہیں دسنا چاہید ہے انصاب بھی اٹھیا سیدنا دولیتین رضی اللہ تعالیٰ نو اہمیں حضور بار جا رہے ہیں ارسول اللہ عدب عدب کا احترام کا انداز فرما محبوب جی جی نماز کم ہو گئی یہ تس ہی بول گئے فرمایا نا میں بولے آنا نماز کم ہوئی پھر کون ہے آلِ ملغیم فرما نماز کم بھی نہیں ہوئی میں بھولا بھی نہیں نہیں ہوئی کام نماز نہیں میں بھولا یا رسول اللہ پھر دو رکات کیوں پڑھائی ہیں نا پہلے تھے چار پڑھانے تھے دو رکات سردی آئے دو پڑھائی ہیں پھر میں دو پڑھائی ہیں نا جی یا رسول اللہ آب واپت حریف لے آئے فرما صدق ذریعہ دین ذریعہ دین سچ چند ہے کہ میں دو پڑھائی ہیں نا جی محبوب جی تُساں دو رکات پڑھائی ہیں نا آپ نے ورم آیا پھر اٹھو دو رکات پڑھئی ہیں جنہی باقی رہ گئی ہیں نا محلوی کیا اندھ نے دو رکات پڑھا گئے بندہ سلام پھر بیٹھے درمیان گلبات ہو جائے نا دوبارہ چار پڑھنیا پہنے میں آگا نہیں ہوتے بھی دوبارہ کرنا پہنے دوبارہ ہوتے کر لو ہوتے کی اتبار درمیان ایک غلبات ہوئی نماز گھٹ گئی یا نہیں گھٹی یہ توسی بول گئے فرما نا میں بولے آنا نماز کا مہی غلباتتہ دور دی ہو رہی ہے فرمایا آسا دک ہے ذریعہ دین ذریعہ دین سچاندہ ہے جی ہاں محبوب جی تُساں دو پڑھائی ہیں فرما آؤ پھر دو رکات پڑھائی ہیں مابو نے پھر کنیا پڑھائیاں بولو دو رکات پڑھائیاں دو رکات پڑھا کے سلام پھیر کے پہلے سجدہ صاف کی تہہ پھر مابو نے نماز سلام پھیر کے مکمل فرما کے فرمایا میرے صاحبہ انسا کماتن سون وما کانا رب کا نصیعہ رب الدا نہیں پیغمبر رحمت علیہ السلام فرمایا میں بھول جاتا ہوں جب بھول جاؤں نماز میں مگروں قیادت تکرو لا الہ الا اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ جب امام بھول جائے مگروں کی کہنا ہے لا الہ اچھی کہو لا الہ امام بھول جائے تکی کہنا ہے اے اید مظلکہ اید مدیرہ بھی غلطی کرے تک پوچھ لیں صحیح گیا مگروں کی کہنا ہے اللہ اکبت کی کہنا ہے الحمدللہ قول بھی جی بول گیا اے بھی نہیں گئے لا الہ الا اللہ بھی نہیں سو الحمدللہ بھی نہیں اللہ اکبر نہیں بھول جائے مگروں مقددی کی کہوے جدو حضور نماز پڑھا رہے ان کے تے حضور علیہ السلام نسیان مبارک ہویا ہے تے مگروں کی کہنا ہے صحابہ نے کی کہنا ہے سبحان اللہ جدو صحابہ نے کیا ہوئے گا مگروں سبحان اللہ تے حضور نم یاد آیا ہوئے گا نماز مکمل فرمائی تے دسنا چیچاندے سن صحابہ سبحان اللہ تا فلسوا کی ہے سبحان اللہ بول گیا ہو محبوب جی بھولن تو پاک کچھ ہی بولو بھولن تو پاک سبحان اللہ مگروں کی دست ہے مولوی مقددی مگروں کی آند ہے سبحان اللہ اللہ دی ذات نبی دی ذات اک مگروں مقددی آند ہے سبحان اللہ بھولو کہ ہو آپ کون نہیں بھولتا بولو سبحان اللہ اللہ دی ذات نبی دی ذات اک نہیں اللہ دی ذات کی یہ اوہ اللہ 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 آؤ میں اختصار والے آؤ وہاں تھک گئے ہو نا ماشا ہر چک کو جڑے تھک گئے بیٹھے ہو ایک دو دو بندے ہوں دی نار پینڈے چھا اوہ اللہ 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 عالم الغیب والشہاد والرحمن الرحیم اللہ دی ذات کی یہ عالم الغیب اور پیغمبر دی ذات کی یہ کل لا کل لگم ان دی خزائن اللہ اللہ دی رحمت توفیق نال جو میں پڑی جا رہے ہیں قرآن دی آیات نال آدی سے بخاری پڑی جا رہے ہیں وہاں بات تونوں سمجھائی جا رہے ہیں اللہ دی ذات کی یہ عالم الغیب وشغاد پیغمبر دی ذات کی یہ قرآن کل لا قول لکم ان دی خزائن اللہ ولا عالم الغیب لا عالم الغیب پیغمبر دی ذات اللہ دی ذات عالم الغیب وشغاد اللہ دی ذات کی یہ عاد کیست قادر پیغمبر دی ذات کی یہ قل ان لا عمل قول لکم ذرہ ولا رشد آئیے جڑی آیات مبارکہ خطبہ خطبہ مسونہ اندر پڑی یہ حیدہ ترجمہ کرنے آئیات انشاءاللہ گھنٹے اندر گلم وکان آئیات توجہ آئیات 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 کیجئے ترجمہ کیجئے ترجمہ مانا سمجھی عقیدہ تو ہی سمجھی کیجئے قل انی لا عمل لکم فرما دیجئے میرے پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ سلم انی لا عمل لکم مابوب جی تُس ہی فرما دے ہو یہ تُس ہی نہیں تیفرور اور کوئی بھی نہیں لَا اَمْلِكُ لَكُمْ قرآن دی فساد و بلاغت تو قربان جائیے لَكُم 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 اس کی فساد پر لَكُم کی فساد پر اگر قربان جائے بلاغت پر فساد پر اس کی تفسیر پر اس میں کون کون داخل ہے صدیق سے لے کر قیامت تک کوئی انسان اس لَكُم سے بار نہیں ہے رب کہتا ہے اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مابوب فرما دیجئے اے صدیق توجھ سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے امتی تک میرا پیغام دے دینا کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں قُل اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ اُن جی ترجمہ کرانتے رات گزر جائے لَا اَمْلِكُ لَكُمْ اے ابو بکر لَا اَمْلِكُ لَكُمْ اے عمر لَا اَمْلِكُ لَكُمْ قُل اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ نہیں ہوں میں مالک تمہارے نفع و نقصان کا اے ابو بکر اے عمر اے عثمان یہ سمجھ نہ آئے تفصیل اندر جاوان تو صدیق پر ایسا وقت آیا کہ گلے اندر کپڑا پا کے معبوب نو پہلے قسیٹ رہسن اتو صدیق آئے پناہ معبوب نو چھوڑ دیا صدیق کو مارنے لگے پیغمبر سامنے خود ان کو مارا جا رہا ہے کعفر پہلے حضور کو مار رہتے بخاری میں ہے کیوں مارتے ہو اس شخص کو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے قوم نے کافروں نے پوچھا اور اس کے ساتھیوں نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا صدیق کو مارنا شروع کیا ادھر پیگمبر پہلے ان کو مارا جا رہا تھا اب ان کو چھوڑ کے صدیق کو مار رہے کیا مجھے درمیان میں کھڑے ہو کہ یہ آیت پڑھنے سمجھانے کا حق نہیں کہ مشکل کشان اللہ کی ذات ہے حاجت روال اللہ کی ذات ہے پیگمبر کو بچانے صدیق آئے صدیق کو مصطفیٰ کو چھوڑ کر صدیق کو مارنا شروع کیا پیگمبر قریب موجود ہے اور بے ہوشی میں ہے اب ذرا سمجھو لا املک لکم ابو بکر تمہارے نفع نقصان کہ میں مالک تو نہیں ہوں کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ قربان جائیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو بچانے آیا ہوں یہ مجھے مارنے لگئے یا رسول اللہ اُلدر آلنا وَسْمَا خَالَنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بچائے غسنے یا رسول اللہ عدر اکنی یا رسول اللہ مجھے بچائے اگر پڑا ہو تو روایت لائے اگر نہیں ہے تو نبیوں میں سب سے افضل محمدِ مصطفیٰ ہے ساری امتوں میں سے سفزِ افضل صدیقِ اکبر ہے امتوں میں سب سے بہترین شخص اور نبیوں میں مخلوق میں سب سے بہترین شخص دونوں زخمی ہے قرآن کی آیت پڑھئے نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے رب کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں لا عملک لنفسی محبوب میں آپ نے فرما دیجئے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں سیدنا عمر نمازِ خجر پڑھا رہے ابو لولو فراؤز نے حملہ کی تاہ خنجر مارے سیدنا عمر شگر پڑھے تین دن کے قریب سیدنا عمر موت و زندگی کی کچھ مکچھ میں پڑھے ہیں بھولو انی لا عملک لکم زرن ولا رشدہ ادھر حجر پاک ہے ادھر سیدنا عمر کا گھر توجہ ہے سیدنا عمر کا گھر ادھر حجر مصطفیٰ ہے اس حجر مصطفیٰ میں دو چاند کی قبر ایک محمدِ مصطفیٰ دوسرے صدیق دو قبریں ہیں قریب مصطفیٰ کی طرف دروازہ عمر کا کھل رہا ہے پہلے صدیق کا کھلتا تھا وہ دنیا سے جا چکے پیگمبر حجر پاک میں دفنے رو دیا تہار ساری دنیا کے قبروں کی مٹی میں محبوب کی قبر کی مٹی پہ قربان کر دوں محبوب علیہ السلام کرو دیا تہار چاند میٹر کے فاصلے پر سا ستیق کی قبر موجود سیدنا عمر مصدِ نبی کے مسلے پہ زخمی ہے خنجر لگے ہوئے آتے مبارک بار دودھ اور شید ملا کے گرم کر کے پلایا جا رہا ہے دودھ بیٹ کے راستے بیر آ رہا ہے مجھے بتاؤ کون ہے مشکل کو شہاجت روا اگر کوئی سی قبر والے کو پکارنا جہز ہوتا اللہ کی قصہ میرا محمد ساری دنیا سے زیادہ لائق تھا کہ میرے عمر ان کو پکارتے تھے نہیں پکارا مجھے بتاؤ کون ہے مجھے بتاؤ کون ہے تو زیادہ تک جانے انشاءاللہ میں دو گھنٹے دنی تھے قل انی لا املک لگم یہ سیدنا عمر کی شہادت سے منور سمجھ نہیں آیا چلیس دن کا مظلوم عثمان چلیس دن کا مظلوم عثمان کیوں قبر والوں کو حاجت روا کہتے ہو مشکل کو شاہ کہتے ہو نفع نقصان کا مالک کیوں کہتے ہو سیدنا عثمان مظلوم ہے پانی بند ہے سیدنا عثمان کا سیدنا عثمان مستے اپنے مکان کے چھت پر چڑے ہوئے فرمایا بلوائیوں باغیوں مصریوں منافقوں رسول اللہ الرحمت نے خبر دی عثمان منافقوں کا گروہ تو اسے خلافت چھڑوانے جو چاہے گا نہ چھوڑنا آج عثمان اپنے مکان کے چھت پر چڑے ہوئے فرمایا ہے باغیوں جانتے ہو میں کون عثمان ہوں میں وہ عثمان مدینے میں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا کس کو عجت روا کہتے ہو کس کو مشکل کو شاہ کہتے ہو مدینے میں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا وہ کون تھا جس نے یہودیوں سے قوان خرید کے وقف کیا میں وہ ہوں عثمان باغیوں جانتے ہو میں عثمان پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا اے باغیوں بلوائیوں جانتے ہو میں کون عثمان جس کے گھر کے پہ باپ ہیں یکے باہ دیگرے جس کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں نورین کہتے تھے زمانہ جس کو جانتے ہو باقیوں میں کونوں میں وہ عثمان جس نے مسجد نفی کی جگہ خرید کے وقف کی تھی آج مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا سارے پاکستان کے ولی سیدنا عثمان کے جوتے پر قربان اگر یہ داتیں تو عثمان مظلوم کیوں ہے اگر یہ غوث ہیں تو عثمان مظلوم کیوں ہے اگر عثمان مظلوم ہے سن لیجئے پھر مشکل کو شاہ رب کے سوا کونی حاجت روان رب کے سوا کونی عثمان مظلوم ہے پانی بند ہے چالیس دن کا چالیس دن سے عثمان کو آفر آئی ہے عثمان شام کی طرف آ جاؤ یہاں آمن ہے شام کی طرف آ جاؤ سن لیجئے عثمان نے فرمایا وہاں کیوں جاؤں وہاں کیوں جاؤں اور اس شہر کو کیوں چھوڑوں جس شہر میں میرے محبوب رہے میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا مدینہ میں خون بھی نہیں باؤں گا میں پوچھتا ہوں قریب ہے روزہ آخر عثمان کے گھر کے چھتے حضور کا حجرہ نظر آتا ہے چاہیے تھا عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچائیے مجھے بچائیے تم مشکل کشاؤ تم آجت رہو صدیق آج آؤ میری مدد کو اے عمر آج میری مدد کی ضرورت ہے میں موجود ہوں سیرت نگاروں نے تاریخ نگاروں لکھا ہے عثمان کے دروازے پہ حسن بھی تھے حسین بھی تھے بچانے کے لیے آئے تھے لیکن باقی بلوائی اندر داخل ہوگا عثمان کو شہید کر دیا اس حضرت حسن حسین دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر باقی انہوں نے شہید کر دیا عثمان نے کہا نہیں حسن نہیں حسین مدینہ میں خون نہیں بہنے دوں گا کسی مسلمان کا خون بہ جائے یہ نہیں ہو سکتا پھر مان لو ہاں جت رواہ مشکل کشنا جو ہے وہ عثمان تو مظلوم ہے سمجھ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ جاتے ہیں علی کے دروازے پہ جاتے ہیں یہ نماز فجر کا وقت ہے سترہ یا اکیس رمضان ہے نماز فجر کے لیے سہری تناول فرما کے وفا کی مسجد میں سیدنا علی نماز فجر پڑھانے جا رہے راستے میں خارجی کلب النار عبد الرمان ابن ملجم بدبخت ملون انسان چھوکے کھڑا ہے ترور لے کے چھوکے کسے کھڑا ہے علی سے تم کہتے ہو یا علی مدد علی میری مدد کرتے ہیں یہاں پر شہادت کے بعد یہاں سے میری دعا سن رہے ہیں یہاں سے مجھے جانتے پہچانتے ہیں ان کا قاتل راستے میں چھوکے کھڑا ہے مجھے بتائی عالم الغیب کون ہے ہاجت رواہ کون ہے مشکل کشاہ کون ہے مشکل کشاہ کو شہید کرنے کے لیے جس کو تم مشکل کشاہ کہتے ہو اس کی شہادت کے لیے ان پر قتلانا حملہ کے لیے یہ ظالم یہ خارجی کھڑا ہے عبد الرمان ابن ملجم جب اس موقع سم پایا اس نے یک بار زہر علو تلوار سیدنا علی کی گردن پر ماری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک جناب پہنس اہنکلی سیدنا علی زمین پہ آئے عبد الرمان ابن ملجم دوڑا لوگوں نے پکڑ لیا اس کو مار دیا توجہ فرمائیے سیدنا حسن ابن علی آئے رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ علی کو اٹھایا فرمایا آپ پا جی فرمایا کس نے مجھ پر حملہ کیا کہ آگے عبد الرمان ابن ملجم نے فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے کھیلے کو مار دینا اور کسی کو میرے احساس میں نہ مار نہ میں کہنا چاہتا ہوں علی پر تلوار برسائی گئی مظلوم ہے علی خارجوں کے آتوں شہید ہو گئے علی لیکن مان لو حاجت روا مشکل کو شاہ کون میرے اللہ کی ذال کول انی لا ملک لکم چاہے ایک مہینہ میعشہ روتی رہی مدینہ طیبہ منافقوں نے الزام لگایا انما اشکو بسی و حضنی اللہ ہم میعشہ مشکل کو شاہ نہیں حاجت روا نہیں پیغمبر مشکل کو شاہ حاجت روا نہیں نفع نقصان کا مال کون سارے حقائق کا کیوں انکار کرتے ہو کول انی لا ملک لکم ذرہ و لا رشدہ سمجھنا اے تو بہتر لاشوں کی طرف لے جاتا ہو سمجھو ہے آؤ بہتر لاشوں کی طرف کربلا چلتے ہیں کہتے ہو بہتر تن شہید ہوئے پانی بند ہو گیا سیدنا حسین بن علی کا علی ازگر اپنے بچے کو اٹھایا چھوٹا سا بچہ اس کو اٹھایا اور سامنے گفیوں کے لائے فرمایا اس کے لئے پانی چاہیے ادھر سے تیر آیا بچے کے حلق سے پار اترا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے گردن سے تیر کھینچا خون کا فوارہ ہاتھ پہ آیا اور اس طرح اوپر پھینکا نیچے گرا اور سمان کی درکھ دیکھ کے فرمایا اے اللہ اپنے بند حسین کو سبر کی توفیق عطا ورما میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سارے واقعات بیان کرتے ہو پھر کیوں کہتے ہو حاجت رواہ و مشکل کو شاہ کربلا کا شہید کس بات کی دلیل ہے کلینی اللہ ام لکو لکو کیسا کہ دے سن یا رسول اللہ من بچاؤ ایک مولوی نے کہا اب تو مر گیا ہے ذکر چلو کر دیں کہیں دے اندہ سی کربلا دے میدان اندر بار وے کیا ایک برکا پوچھ خاتون مدان کربو بلا صاف کر رہیے توجہ ہے ایک برکا پوچھ خاتون بار میدان کربو بلا صاف کر رہیے اگے ایک بچا آیا ہوں پوچھے آنکھوں نے خرمایا تو آٹی دادی فاطمہ تدھر آؤ میدان کربو بلا صاف کرنے آئی ہوں تاکہ کل میرے بچوں نے زبا ہوں نہ ان کے کنکر نہ پھس جائیں زخموں میں میں نے کہا فاطمہ آتی تشریف لاتی تو بچانے آتی کلینی اللہ ملکو لکو چود بولا ہے تم نے غلط بیانی کی ہے تم نے سچ اللہ نے مطلق اہلِ حدیث کو بخش ہے کلینی لامل کلکم پر میں ساری رات باس کرتا رہوں پیگمبر کے دکھ و مسائب بیان کرتا رہوں پیگمبر کی تقالیف بیان کرتا رہوں تیف کے سفر کو بیان کرتا رہوں تیف کے زخموں کو بیان کرتا رہوں سیئل بخاری کی وہ گندی اوجری جو اونٹ کی آپ پر پھینکی گئی اس کو بیان کرتا رہوں حجرت کے سفر نہ کس بات کی دلیل ہے مشکل کو شاہ حجرت نہیں کیا کرتے حاجت روا حجرت نہیں کیا کرتے جن کے بیٹی حجرت کرے جن کے داماد حجرت کرے جن کی حصاب حجرت کرے شان عزت عظمت اپنی جگہ مسلم ہے اس کا انکار تو کفر ہے لیکن یہ رب کی شان و سفات میں میرا پیگمبر شریف نہیں ہے میں بیان کرتا ہوں پیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حجرت کیا تم مانتے نہیں ہو قرآن کی اس آیت کو اللہ تنصر وفقد نصر اللہ بتا نہیں میرا انہیں چھوڑا نو دل کیوں نہیں کر رہا ویسے توانے اجازتیں جانا چاہو توسی جا سکتے جو میں آج اتھے ہی آئے انشاءاللہ اللہ تنصر وفقد نصر اللہ اذ اخرج اللہ 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 اگار اذ یکولو لے سائے بیلات تحزن ان اللہ مانا پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سینا ابو بکر کو ساتھ لے کے چھپ چھپا کے گارے سور میں پہنچ گئے بھار کافر تلاز کر دے کر دے آگئے یدوں ویکھی آگے قریب آگئے سینا صدی اللہ نے ورمائے یار صلی اللہ اہمیں تھوڑا جا ابو بکر کیوں ٹینشن لہنا کیوں پرشان اگر یہ فرمایا تو تُس ہی کوئی حوالہ پیش کرو سانو تے نظر آیا لا تازن لا تہزن ان اللہ مانا اے ابو بکر غم نہ کر سڑے دو انال کوڑے مازن نو یا با بکر پیشن اللہ سالس و مات کی تیرے خیال انہ دھو تے بارے جن کے ذات تیسرا کون اللہ کی ذا لا تہزن ان اللہ خامان پھر پیغمبر سارا سبر اجرت پڑو پھر آپ دا کباج پہنچنا پڑو پھر آپ دا انسار کل پہنچنا اس گلات پڑو سجدوں میں گرنا سجدہ صدیق دا آنا مابوب جی چادر تو گر گئی ہے مابوب دے سجد انہ رو رو گے فرمایا مابوب جی اٹھو اللہ تُنہ پرشان نہیں کرے گا یہ سارے تلائل یہ ساری سیرت کس بات کی دلیل کل انی اللہ ام لک لکم ذرہ ولا رشد مابوب فرما دیجئے میں تمہارے نفع نفع arnessان کا مالک نہیں اللہ ہر جی دا مالک ہے پیگمبر نفع نفع مالک نہیں اللہ دی ذات نبی دی ذات ہاں تو آڈ پاس ہوگی اللہ دی ذات نبی دی ذات دو گھنٹے اون والے نے تین میٹ رہا گا اللہ دی ذات نبی ذات مل کے کل دی ذات لیکن میں دوجی تقریب دیسا شروع کرنے گا اللہ دی بات نبی دی بات ایک دعا دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات نبی دی ذات اچھی بول سو دے گال بند سیجے اچھی بول سو دے دو گھنٹے اور شروع اللہ دی ذات نبی دی ذات ملکے بولو جڑ سوتے ہو بھی بولو اللہ دی ذات نبی دی ذات لیکن اللہ دی بات نبی دی بات ہے کہ ذات ایک نہیں بات ہے کہ جیڑا ذات نو حکم انے وہ مسلمان نہیں جیڑا بات اندر فرق کرے جیڑا بات اندر فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں لیکن اللہ دی بات نبی دی بات ہے کہ تسیق ہوگے موتر دیترہت کر سکتا ہے سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے جی اللہ دی رسول دی ذات ایک نہیں پھر بات کیوں ایک ہوگئی ذات ایک نہیں بات ہے کہ ایک ہون دی دلیل کی یہ بات مئیت رسولہ فقد عطا اللہ لا فرمادہ میری اور میرے نبی دی بات ہے کہ یا اللہ ایک کیوں فرمایا وَنَّجْمِئِ ذَا هَوَا وَنَّجْمِئِ ذَا هَوَا مَعْذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوحَا میرا پیغمبر بول دائی نہیں جب تک میں انا قوام میرے اور میرے نبی کی بات ایک ہے ذات ایک نہیں بات ایک ہے جو ذات نو ایک ہے ایک ہے تو ان کو نہیں سمجھا ہیک ہے جڑا ہیک نو ڈون کر جانے کافر تے مشرک ذات ایک نہیں بات ایک ہے جو ذات میں فرق نہ کرے وہ مسلمان نہیں اور جو بات کو ایک نہ جانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے بات اللہ اور اس کے رسول کی ایک ہے انشاءاللہ جب دوبارہ آئے تو بات ایک ہونے پر دلالہ سکریں گے اقول قولی حضا وَاسْتَفُرُ اللَّهُ لِي وَلَكْ وَرْسَالِ مُسْلِمِينَ وَآخْرَدَوَا فوت کی کتنی سری دن دعا اور درس قرآن یہ کل ہے یہ کل کی دوسری طریق ہے کان بھاگیا اس پاسے پھاڑ لو جب بھاگیا اس پاسے پھاڑ لو گالے کوئی ہے ہیک ہے ہیک ہے عیسائیوں کے ساتھ کھانا کا نجاز ان کے ساتھ رہنا جائے دیں رہنا بھی جائے دیں کھانا بھی جائے دیں تراندے برطن سونے چاندی دیں نہ ہونے پہارت پکیزی کی تا خیار رکھن دیں سونے چاندی دیں برطن ساڑھے لگے رام لے مروم کے لئے دعا کون سکھ نہیں ہے جب تضیعت کے لئے جائے باقی اس میت کے لئے کوئی دعا بھی مخصوص نہیں ہے الفاظ جو بھی دعا غفرل میت بھی کہہ دیں باقی مخصوص دعا نہیں ہے جو ستر پوڑی پہ ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی بیزی دعا ہے یہ تو کوئی پہلے دس نال رکھائی ہے آنڈا ایس تقریر میری تقریر تحریر نسان رکھ کے تقریر کر آئے باقی مخصوص نال رکھائی ہے باقی مخصوص نال رکھائی ہے باقی مخصوص نال رکھائی ہے مراست بیج کر کھا گیا میرے علم اپنے علم کی نفی کر رہا ہوں باقی کسی لوگ گندم سٹاک کر کے بعد میں مہنگی کر کے فروت کرنا جائز جس کی منڈی میں کلت ہو چیز کی اس کو روکنا یہ منہ ہے بعض دفعان چیز بندہ لے لیتا ہے منڈی میں آٹا عام ہے ہر چیز عام ہے مل رہی ہے مہنگی سستی جو بھی مریٹ ہے وہ مل رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے فلاں مہنگی میں مہنگی ہو جاتی ہے کچھ چند روپے بڑھ جائے یہ جائز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی قواد نہیں ہے لیکن یہ کسی جید کی قلت ہو اور اس کو چھپا لینا مافیا پورا چھپا لیتا کہ مرکیٹ میں اضافہ ہو اور میں پھر بار نکالوں لوگ تنگ ہوں پرشان ہوں یہ ذخیر اندودی ہے اس یہ حرام ہے عام چیز مرکیٹ میں مر رہی ہے کسی مہنگی میں کوئی سو پجاز بڑھ جاتی ہے جنس تو اس کو روک لینا کہ فلاں مہینے میں بیچوں گا لیٹ چڑھ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تجارت ہے کوئی مسئلہ نہیں جس کی بزار میں قلت نہ ہو لوگ تنگ نہ ہو کھانے کوئی چیز ایسی ہے یہ تنگی ہے لوگ پرشان دربدر پھر رہے اور وہ اندر رکھ کے روک کے لیٹ بڑھانے کیلئے کر رہا ہے تو لوگوں کی مجبوری سے ویدہ اٹھا رہا ہے ایسی دخیران دو دی جو ہے وہ منع ہے الحمدللہ رب العالمین ورآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدن امیاء ابن مرسلی ربنا آتنا فی الدنیا صنع وفی اللہ آخرت یسردان وقینا عذاب النار ربنا لاتوزقلو بنا بات ازدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکنت الوہاب اے اللہم سب کے گناہ معافر یا اللہم ارسغیرہ خبیرہ گناہ معافر جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجہ بلند فرماؤ اللہ ہمارے عزیز اپر امان کی جنت میں درجہ بلند فرماؤ اللہ اس کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنا دے اللہ ان کی قبر کو تعد نگاہ وسیع فرماؤ اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دے اپنے پیاروں کا ساتھ و سنگت نصیب کر دے اللہ اس کے والدین کو غائیوں کو سبر کی توفیق عطا فرماؤ اللہ ان کو سبر کی توفیق عطا فرماؤ اور اس سبر کا بہترین پھل اللہ نعمت عطا فرما یا اللہ بھائی فروغ صاحب اللہ ان کے سسر کو ساس کو جنت میں عالی درجہ عطا فرما اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کے دل کی اس نیک تمنت چاہت کو دعا کو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان پر رحمت نادل فرما جو بیمار ہیں شفاہ عطا فرما دے جو مقروض ان کرز دول فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ اس اعتبار میں جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ ہم سب کہا نہ بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے جن ساتھی انہیں انتظام کیا خرچ کیا آپ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتے دے دے ان کو وعفر رزق علال عطا کر دے رزق آرام سے محفوظ فرما اللہ اس علاقے میں توحید و سنت کو عام کر دے اور غالب کر دے لوگوں کے دلوں میں توحید و سنت کی محبت پیدا فرما لے لوگوں کو توحید کے فاہم کیلئے ان کے شرح صدر کر دے ربنا تقبل منا انک انتظامی العلیم وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقی محمد مالا علی وصحابی اجمعید میں